سینڈلی جو میچ ہوا پاکستان ووٹسز انگلینڈ تو اس میں پاکستان کی کارگردہ یہ اچھی نہیں تھی اور بابا رازم محمد رزوان کو بہت تنقید کا سامنے کرنا پڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی پرفارمنس اچھی تھی شجل خان کو آنا چاہیے ٹیم کے اندر دوسرا شویب ملک کو آنا چاہیے بولروں میں آمیر کو ہونا چاہیے ان کو رکھتے نہیں ہیں ان کو بالکل سائٹ کر دیا یہ مین بولر ہیں یہ پریشر بولر ہیں سب سے بہلے سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے پاس شاہن افریدی نہیں تھے جو کہ ہمارے مین بولر تھے اس کے علاوہ جو ہمارا میڈل آرڈر ہے وہ تھوڑا کمزور ہے تو اس میں چیننگ ہونی چاہیے شویب ملک کو ہونا چاہیے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بابا رازم صاحب کو ذینی طور پر بلکل فریش ہو جانا چاہیے کیا میسیج ہے آپ کا پاکستانی ٹیم کے لیے پاکستانی کوچ کے لیے پی سی بی کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز الدین پاکستان ورسز انگلینڈ جو سیریز ہوئی تھی پاکستان ہار گیا اور جناب اب ٹرائی سیریز ہونے جا رہی ہے جو کہ نیوزیلینڈ میں کھیلی جائے گی جس میں تین ٹیمز ہوں گی بنگلہ دیش نیوزیلینڈ اور پاکستان کیا پاکستان یہ ٹرائی سیریز اپنے نام کر پائے گا ماضی میں جو میچ ہوا اس میں پاکستانی ٹیم کے کپتان بابا رازم بہت زیادہ دباؤں میں نظر آئے اور آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں ورلڈ کپ بھی کھیلے جائے گا تو کیا بابا رازم دباؤں میں نظر نہیں آئیں گے یا وہ ایک اچھے کپتان ہونے کا ثبوت دیں گے اس دبارے میں آج عوام سے بات کریں گے اور بڑی تنقید کا سامنے کرنا پڑا محمد رزوان کو بابا رازم کو کہ وہ صرف کرکٹ اپنے لیے کھیلتے ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے کھیلتے ہیں لیکن ملک کے لیے نہیں کھیلتے ہیں ان کو چالیس پچاس رنس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا سکور اچھا کر سکیں وہ مکمل کر لیتے ہیں مگر وہ اپنے ملک کے لیے نہیں کھیلتے ہیں اس بات میں کتنی سچا ہی ہے پاکستانی عوام سے بات کریں گے آئی گی میرے سا والزین آپ تو اس وقت ہمارے ساتھ کرکٹ لور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی جن مجھے یہ بتائیں کہ ریسینڈلی جو میچ ہوا پاکستان ووٹسیز انگلینڈ تو اس میں پاکستان کی کارگردہ کی اچھی نہیں تھی اور بابا رازم محمد رزوان کو بہت تنقید کا سامنے کرنا پڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی پرفارمنس اچھی تھی انہوں نے اپنے ملک کے لیے کھیلے یا وہ اپنی کرسی بچا رہے تھے دیکھیں جب سے رمیز راجہ صاحب آئے ہیں پی سی بی ایزا پی سی بی جیرمن تو آپ ان کی پہلے کی باتیں سن لیں جب سے وہ پی سی بی جیرمن نہیں دے تو وہ یوٹیوب پہ ان کا ایک چینل تھا رمیز سپیکس تو ہر میج کے بعد مطلب ان کی آپ تجزیر سن لیں یہی بندہ تھا جو خود بابا رازم کے اگنس بول رہا تھا کہ بھائی یہ ایک سیلف نیس ایننکس کھیل رہے ہیں تو ان کو کچھ جو ان اگریسیو کرکٹ کھیلنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بابا رازم یا رزوان ان میں سے کسی ایک کونہ میڈل آرڈر میں آنا چاہیے اپننگ میں آپ شرجیل کو لے آئے اخر زمان کو لے آئے جو ایک اگریسیو کرکٹ کھیلتے ہیں اور آسٹریلین بچز بے خاص کر کے وہاں پہ شرجیل کی تو آلا پرفومنس ہے آپ ان کا ریکارڈ چیک کریں تو وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں وہاں پہ میں یہی سمجھ دوں کہ پاکستان کو تھوڑی چینجنگ کرنی چاہیے جو اس وقت میڈل آرڈر میں جسرائے کا کچھ دل چھاہ کھیل رہے ہیں یا وہ افتقار کھیل رہے ہیں ان کا سٹرائک ریڈ وہ نہیں ہے جو موڈرن ڈے کرکٹ میں رکائرڈ ہے جنب اس وقت ہمارے ساتھ ایک کچھوری والے بھائی موجود ہیں اور ہم بنس روڈ پر اس وقت موجود ہیں اور ان کو کرکٹ کی بہت زیادہ معلوماتیں بہت شاک سے میچ دیکھتے ہیں سارے میچز کو فالو کرتے ہیں ایک زبردست قسم کی ان کے پاس پوری لائبریری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اور کچھوریاں ان کی بڑے مزیقی ہوتی ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ مازی میں جو میچ ہوا پاکستان ورسز انگلینڈ اس میں پاکستان کی جو پرفارمنس تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی اب آنے والے دنوں میں ٹرائ سیریز ہوگی اس میں نیوزلینڈ ہے بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے پھر آنے والے مہینوں میں ورل کپ ہی کھیلے جائے گا تو پاکستانی ٹیم کے اندر کیا چینجنگز ہونی چاہیے یہ بتائیں کیا تبدیلی ہونی چاہیے ٹیم کے اندر چینجنگ پہلے تو بیس مینوں کی ہونی چاہیے شجل کان خان کو آنا چاہیے ٹیم کے اندر دوسرا شویب ملک کو آنا چاہیے بولروں میں آمیر کو ہونا چاہیے ان کو رکھتے نہیں ہیں ان کو بالکل سائٹ کر دیا یہ من بولر ہیں یہ پریشر بولر ہیں ان کو رکھتے نہیں ہیں یہ بیکار کے بولر لے کے چلے جاتے ہیں جو ایک آور کے اندر بیس بیس رن دیتے ہیں بائس بائس رن دیتے ہیں یہ کس بات کی ہے چیف سیلیکٹر کس بات کی ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے چینجنگ ہی نہیں ہے آپ نے کہا کہ یہ جو بولر سے ہیں یہ بیکار بولر نہیں ہیں تو پھر آپ کی نظر میں بیکار بولر کون ہے بیکار بولر ہے استخدار کو کسی کام کا نہیں یہ پرششاہ کسی کام کا نہیں ہے یہ کیا نام اس کا اسنین ہے کسی کام کا نہیں ہے اس سے اچھا واب ریاض ہو گیا آمیر ہو گیا سمجھے کچھ بولر اچھے ہیں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اچھا جو بیٹسمن ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بلے باز ہیں ان کی بھی کچھ تبدیلی وغیر ہے انہی چاہیے انہی چاہیے کن کو شجیل کو لانا چاہیے سیئے شیب کو لانا چاہیے کیونکہ یہ ریل کےڈی کا معافی ہے یہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا پریششیر یہ ایک ہوتا ہے پھر ہٹانا کس کو چاہیے ہٹانا کس کو شان مقصود کسی کام کا نہیں کیا کار کر دیا اس کی کچھ بھی نہیں ہے اس کی جگہ شجیل لے گیا ہے شیب ملک لے گیا ہے جن کھلالیوں کے نام آپ نے بتایا اگر وہ پاکستانی ٹیم میں آئیں گے تو پاکستان ٹرائے سیریز اور پاکستان ورل کپ جی جائے گا بلکل جی دے گا بلکل جب ان کے اوپر جان دیا جائے گا کوچ اس کے اوپر توجہ دلوائے گا تو آٹومیٹک جی دے گا پاکستان ابھی ماضی میں جو سیریز ہا رہا ہے انگلینڈ سے وہ کیوں ہا رہا وہ بیٹنگ لین نہیں دی نا ایک تو بیٹنگ لین ان کی لوس بابا اور ارزوان کے علاوہ کوئی چلنی رہا دوسری دوسری اس میں بولر کوئی نہیں ہے شاہنشاہ وہ انفیٹ ہو گیا مطلب ان میں سے کون سا ایسا بولر ہے تو کیا میسیج ہے آپ کا پاکستانی ٹیم کے لیے پاکستانی کوچ کے لیے پی سی بی کے لیے کوچ کو یہ بولتا ہوں بندے ایسے لے کے آئیں کھلاڑی ایسے لے کے آئیں جو جھائیں پاکستانی الگی نظر آئیں پاکستانی ٹیم کا ایک پریشر ہوتا ہے دنیا میں پریشر ہے ان کا ٹی ٹوینٹی میں لنبر ون پہ وہ رہ چکی ہے تو انہیں تیسرے چوتھے لنبر پہ اس کو لے کے آگا ہے اس کو توڑ کے ایک تو کوچ چینج ہو جاتا ہے کوئی کچھ ہو جاتا ہے خرابی پسند نہ پسند والی گانی چلتی ہیں ان میں ابھی جو پاکستان کی ٹیم میں کھلاڑی موجود ہیں بھلے وہ بولر ہو یا بھلے وہ بیٹسمن ہو کون ہے اس کا نام باتا ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کو پاکستان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کو ریٹارمنٹ لینی چاہیے اور گھر پر بیٹھنا چاہیے ایک تو افتخار احمد ہو گیا دوسرا خرششاہ ہو گیا یہ کسی کام کے نہیں ہے صحیح ہے اور بولروں میں تو یہ نئے بچے ہیں ابھی ان پر توجہ دی جائے صحیح ہے ان کو یعنی کہ ابھی سیکھنے کی اس میں یہ ابھی اٹھ کے باہر آئے ان کو توجہ چاہیے بھائی کچھوڑی والے بھائی بول لیں یہ جو پاکستان کی ٹیم میں جو بولرز ہیں جو بیٹسمن ہیں جن کا انہوں نے نام بتایا یہ ابھی بچے ہیں یہ سیکھ کر آئے ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی پاکستان کی ٹیم میں آئے اور پاکستان کھیلے ایسا ہی ہے جناب اتنی بڑی دوستوں کی گیادرین کے اندر صرف ایک ہمیں ایک کرکٹ لور ملا اور ایک پورے کان میں سے سونے کی کان میں سے ایک ہمیں ہیرہ ملا بہت اچھا کرکٹ لور ان سے بات کرتے ہیں ابھی ریسینڈلی جو پاکستان میں اچھا رہا ہے پوری سریز ہارا بہت بڑی انگلینڈ سے تو کیا ریزن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہارا پہلے یہ بتائیے سب سے پہلے سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے پاس شاہن افرید ہی نہیں تھے جو کہ ہمارے مین بولر اس کے علاوہ جو ہمارا میڈل آڈر ہے وہ تھوڑا کمزور ہے تو اس میں چینک ہونی چاہیے شوئے مولک ہونا چاہیے لازمی بات ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میڈل آڈر میں دیکھا جائے تو کوئی ایک ادار اچھا بیٹس میں ہونا چاہیے جو کہ پچاس یا سو رنز تیز دین انگس کے لئے پچیس گیندوں پہ پچاس یا تیس گیندوں پہ پچاس لازمی کرے اچھا یہ بتائیں کہ بابا رازم جو ماضی میں میچس ہوئے اس کے اندر بابا رازم نے آپنر کھیلیا تو بابا رازم کو آنے والے میچس کے اندر ٹرائی سریز کے اندر ورل کپ کے اندر ایسا آپنر آنا چاہیے یا ان کو ونڈاون آنا چاہیے بابا رازم آپنر ہی آنا چاہیے ریزوان بھی آپنر اچھا ہے لیکن جو مسئلہ ہے کہ تیز کھیلیں آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بابا رازم ونڈاون آئیں گے تو یہ زیادہ بیٹر ہے پاکستان کی ٹیم کے لئے اور بابا رازم کے لئے کیونکہ بابا رازم جب ونڈاون آتے ہیں تو اچھا پرفارم کرتے ہیں آپنر بیٹس میں آتے ہیں تو اچھا پرفارم نہیں کرتے ہیں بابا رازم ایک واحد ایسا کلاڑی ہے جس نمبر پہ بھی کھلائیں گے وہ کھیلے گا اس کی آپ ٹیم میں جہاں بھی جس نمبر پہ اکھلائیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے پرشانی کی مازی میں بابا رازم بہت دباؤ کا شکار تھے ان کی پرفارمش اچھی نہیں تھی وہ بہت زیادہ سکرین پر ٹیلی ویجن پر دباؤ میں نظر آئے تو آنے والے میچز کی اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابا رازم دوبارہ دباؤ میں نظر آئیں گے یا وہ اچھے کپٹان ہونے کا ایک اچھے پاکستانی ٹیم کا کپٹان ہونے کا ثبوت دیں گے دباؤ کی کوئی بات نہیں ہے تھوڑی بیٹ لگتی ان کی انشاءاللہ وہ نیکس میچز میں بہتر پرفارم کریں گے وال جناب اس وقت ہمارے ساتھ ایک جوکر بھائی موجود ہیں جو کے پورے جوکر بنے میں بٹ یہ اسپورٹس کی لائبریری بھی ہیں اور ان کے پاس خزانہ موجود ہیں ان کے پاس کسی چیز کا خزانہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سپورٹس کی حوالے سے تو ابھی ریسینڈلی جو پاکستان میچ ہا رہا ہے انگلینڈ سے بہت بوری سیریز ہا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ہارنے کی وجہ کیا ہے جی اس کے ہارنے کی وجہ یہ ہی ہے کہ بولنگ اور فیلڈنگ جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے تھوڑا سا ٹیم کو جو ہے وہ تھوڑا سا ورک کرنا چاہیے اس پر جو فٹبول آپ کے پاس ہے بلکل اسی طرح انگلینڈ نے پاکستان کی فٹبول بنائی اور اتنا دھویا پاکستانی ٹیم کو کہ وہ خود ایک فٹبول بن گئی اب آنے والے دنوں میں لائک ٹرائ سیریز ہوگی پاکستان کی ٹیم نیوزیلینڈ پہنچ چکی ہے ماں پہ تین ٹیمز ہوں گی بنگلہ دیش ووڈسس نیوزیلینڈ ووڈسس پاکستان تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرائ سیریز پاکستان جیت سکتا ہے اور کون سی ٹیم پاکستان کیلئے مشکل ثابت ہوگی بنگلہ دیش یا نیوزیلینڈ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ٹیمیں بہت تف کھیلتی ہیں اور بہت ان کا ہارڈ ورک ہے اور اگر ہماری ٹیم اگر بیٹنگ اور بولنگ اچھی کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیتے کی پاکستان ٹیم جی میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت بابا رازم صاحب کو ذینی طور پر بلکل فریش ہو جانا چاہیے اور اس وقت اچھی طریقے سے فل فارم میں میدان میں اترنا چاہیے جی جناب آج ہم نے کرکیڈ لورز سے بات کی کرکیڈ لورز کا خون کھولا ہوا ہے تمام کرکیڈ لورز بہت زیادہ آگ بگول ہیں کیونکہ پاکستان کی پرفارمنس بلکل بھی اچھی نہیں ہے آنے والے دنوں میں نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ میں ٹرائی سیریز ہونے جا رہی ہے جس میں نیوزیلینڈ ورسز بنگلہ دیش ورسز پاکستانی ٹین ٹیمز کھیلیں گی اور پاکستان کے پرفارمنس اچھی ہونی جاہیے ہر کرکیڈ لورز کا یہی کہنا ہے اور اس کے بعد آنے والے مہینوں میں ورلکپ بھی کھیلا جائے گا اور کافی کرکیڈ لورز نے یہ کہا کہ پاکستان کی بیٹنگ لین کو تبدیل کرنا چاہیے نئے پلیئرز کو پاکستان کی ٹیم میں لے کر آنے چاہیے نئے بولرز لے کر آنے چاہیے بٹ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پاکستان کیسا پرفارمن کرے گی والجن آپ آنے والے وقت میں چیک کریں گے دیکھیں گے اور اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پبلک ریویو بہت اچھا لگے تو آپ لوگ جلدی سے بول نہیں اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں ملیں گے اگر آپ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نہیں عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت کو لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے